لاہور is a historic city on the banks of the راوی ریور لاہور دریائے راوی کے کنارے واقعہ ایک تاریخی شہر ہے historic تاریخی city شہر banks کنارے river دریا it's said to have been founded by it is said to have been founded by راجہ لوح آسان آف رامہ یہ خیال کیا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر اس شہر کی بنیاد راجہ لوح رامہ کے بیٹے راجہ لوح نے رکھی it first came under the muslim rule during the days of the ghaznavi rulers پہلی دفعہ یہ ghaznavi حکمرانوں کے دور میں مسلمانوں کی زیر حکومت آیا یہ شہر مسلمانوں کے زیر سایا یا زیر نگی ہوا first پہلے rule حکومت during کے دوران rulers حکمران and increased in importance when the mughals decorated it with many beautiful places and gardens اور اس کی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب مغلوں نے اسے کئی خوبصورت مقامات امارات اور بغاد سے سجایا decorated سجانا آراستہ کرنا خوبصورت بنانا importance اہمیت increased اضافہ beautiful خوبصورت places مقامات gardens بغاد in those days in those days a fortified wall with 12 gates surrounded the city ان دنوں شہر کے گردہ گرد شہر کے ارد گرد ایک دیوار موجود چھی جس کے 12 دروازے تھے یہاں some of these gates remain to this day ان میں سے کچھ دروازے آج بھی موجود ہیں surrounded ارد گرد یہاں ایک خاص بات بتاتا چلوں ان دروازوں میں سے وہ درواز ان میں سے کچھ دروازوں کے نام موچی گیٹ بھاٹی دروازہ موچی دروازہ یہ کچھ دروازے اس دیوار کے آج بھی لاہور شہر میں موجود ہیں اور انہی ناموں سے پکارے جاتے ہیں جو ان کے پہلے نام تھے while the wall itself is gone لیکن دیوار بزاتے خود غائب ہو چکی ہے یا وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے today لاہور is the provincial capital of پنجاب آج لاہور صوبہ پنجاب کا سبائی دار الحکومت ہے and is famous for such historical places as the لاہور فورد شالیمار گارڈن and the tomb of جہانگیر and نور جہان اور کچھ تاریخی مقامات جن کی وجہ سے لاہور شہر مشہور ہے وہ ان میں لاہور کلہ لاہور شالی مار باغ اور جہانگیر اور نور جہان کا مقبرہ شامل ہیں modern buildings in لاہور include those developed by the British جدید یا نئی امارات جو لاہور میں تعمیر کی گئیں ان میں لاہور میں برطانویوں نے تعمیر کی جیسے کہ جیسے کہ the government college لاہور museum and the high court and the more recent buildings like the fortress stadium جدید امارات جو لاہور میں انگریزوں نے تعمیر کی جیسے کہ government college لاہور museum اور high court اور مزید حالیہ امارات جیسے کہ fortress stadium لاہور also remain the center of filmmaking in پاکستان لاہور پاکستان میں filmی سنت کا film بنانے کا ایک بڑا مرکز یا بڑا شہر ہے پشاور in the ancient times پشاور was known as پشکلاواتی قدیم وقتوں میں پرانے زمانے میں پشاور شہر کو پشکلاواتی کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی the valley of flowers پھولوں کی وادی the whole region ancient قدیم valley of flowers پھولوں کی وادی the whole region was famous for its beautiful buddhist sculptors تمام علاقہ اپنے خوبصورت بودمت کے مجسموں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے مشہور ہے sculptors مجسمے buddhist buddhmat کے beautiful خوبصورت region علاقہ famous مشہور today it's the provincial capital of the خیبر پختون خواہ آج یہ شہر خیبر پختون خواہ کا صوبائی دار حکومت ہے famous places include the balahisar ford bazar the market of the storytellers rani bag and the nearby jamrood the خیبر gate شہر کے مشہور مقامات میں balahisar قلع balahisar قصہ خونی بازار رانی باغ اور قریبی jamrood یعنی خیبر gate شامل ہیں کوئٹا is the provincial capital of بلوچستان صوبہ بلوچستان کا صوبائی دار الحکومت ہے the ancient city was destroyed in an earthquake in 1935 ancient قدیم پرانا destroyed تباہ ہونا earthquake ایک زلزلہ پرانا شہر 1935 میں آنے والے ایک زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا and the modern city was built with special facilities and features to protect the city against natural disasters of this kind اور جدید شہر تعمیر کیا گیا خصوصی سہولیات اور خصوصیات کے ساتھ تاکہ شہر کو to protect the city against natural disasters of this kind تاکہ شہر کو اس قسم کی قدرتی آفات سے محفوظ رکھا جا سکے بچا جا سکے national disasters قدرتی آفات against کے خلاف protect حفاظت محفوظ کرنا features خصوصیات خوبی facilities سہولت most buildings in کوئٹا are low laying with a firm grip on the ground کوئٹا میں زیادہ تر امارات کم بلند رہنے کم بلند ہیں لیکن زمین پر مضبوطی سے قائم ہیں یعنی ان کی بنیادیں مضبوط ہیں کوئٹا کی زیادہ تر امارات کم بلند لیکن مضبوط بنیادوں کی حامل ہیں سم فیمس places include the beautiful Serena Lodge and the nearby Hanna Lake کچھ خوبصورت مقامات جن میں خوبصورت Serena Lodge اور قریبی Hanna جھیل شامل ہیں لیک جھیل مقامات